ایک شخص کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ کب جو میں نے تمہیں بیچے سو پیس کیا بھاو میں پچاس روپے کے سو پیس یعنی کی ہو گئے پانچ ہزار پانچ ہزار روپے ایک مہینے میں دینا ہے پانچ ہزار روپے ایک مہینے میں دینا ہے اگر ایک مہینے میں پیسے نہیں آئے تو ہر دن کے سو روپے لیٹ فیز دینا ہے سو روپے لیٹ فیز دینا ہے ہر دن کے سو روپے بڑھتے آئیں گے صحیح غلط اب یہ کیا ہے نام کیا لے کر آیا وہ لیٹ فیز لیکن ہے کیا وہ سود تو یہاں کیا دیکھ رہے ہیں یہ لیٹ فیز نام ہے لیکن ہے سود اب دیکھئے مثال کے طور پر الیکٹرک بل ٹیلی فون بل اتنی تاریخ تک نہیں بھرے تو اتنی لیٹ فیز لگ جائے گی اور اتنا بھڑنا پڑے گا دیو ڈیٹ تک نہیں بھرے تو ہزار روپے کا بل ہے لیٹ فیز اگر فلا تاریخ تک نہیں بھرے تو ایک ہزار پچاس بھرنا پڑے گا پچاس روپے پنائنٹی پچاس روپے لیٹ فیز لیکن یہ کیا ہے جو اماؤنٹ بڑھ کے آتا ہے ٹائم ڈیلے کی وجہ سے اسی اماؤنٹ کا نام کیا ہے سود ہے وہی سود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نام ہے لیٹ فیز لیکن ہے وہ سود سکولرز کا فتوہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے کپیسٹی ہے اس کو ٹائم پہ پے کر دینا چاہیے تاکہ یہ لانت والی چیز سود سے وہ بچ سکے ہاں سود سے بچ سکے اسی وجہ سے اسے ٹائم پہ بھر دینا چاہیے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک امپورٹن چیز ہے